اسلام علیکم آج کا عنوان ہے آڑو کی کاشت آڑو سرد علاقے کا اہم پھل ہے پاکستان میں تقریباً دو ہزار ہیٹر رکبہ اس کے زیرے کاشت ہے جس سے اندازاً اٹھارہ ہزار ٹن پھل پیدا ہوتا ہے کوئٹا، کرلات، پشاور، سوات اور کوہستان میں آڑو کی زیادہ پیداوار حاصل کی جاتی ہے اس کا ذائقہ اور قسم کی خوشبو منفرد ہونے کی وجہ سے اس کو پھلوں میں اہم مقام حاصل ہے آڑو میں تقریباً دس سے چودہ اشاریہ چھے فیصد نشاستہ دو فیصد لہمیات کے علاوہ حیاتین الف بے اور جیم کافی مقدار میں موجود ہوتی ہیں اس کے علاوہ فلاد، فاسفورس اور کیلشیم بھی مناسب مقدار میں پایا جاتا ہے آڑو کے کاشت پاکستان کے تقریباً تمام علاقوں میں ہوتا ہے لیکن جو ہے پشاور، سوات، منگورہ، ہزارہ، چترال اس میں آڑو کی مارکیٹ بھی زیادہ ہے اور یہاں پہ پیداوار بھی زیادہ ہوتی ہے اور بلوچستان میں کوئٹا، پشین، لورا لائی، کلات، قلعہ سیف اللہ میں آڑو بہت قصد سے کاش کیا جاتا ہے آڑو کی سفارش کردہ اقسام کون سی ہیں؟ فلوریڈا کینگ، ارلی گرینڈ، فلوریڈا پرنس اور فلوریڈا سٹار خیپر پختون مکھا میں آڑو کی سفارش کردہ اقسام، ارلی گرینڈ، سوات ایک سے لے کے آٹھ تک نمبر ہیں اور سپرنگ کرسٹ، ٹیکساس اے سکسٹی نائن، البرٹا، سوانی، پیچٹ، مرائیہ اور ڈلیزیا آڑو کی پیداواری ٹکنالوجی موسم پھلوں کی کامیاب پیداوار حاصل کرنے کے لیے اس میں موسم کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے گو آڑو سرد موسم کا پھل ہے لیکن اس کی مختلف علاقوں میں کاشت کی جا سکتی ہے جن میں سے کچھ اقسام مدانی علاقوں میں اور مدانی علاقوں میں بھی کاشت ہوتی ہیں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آڑو کاشت کرنے سے پہلے مخصوص علاقوں کی سفارش کردہ اقسام کے بارے میں مہرانہ مشغرہ ایکسپرٹ سے حاصل کیا جائیں اور پھر وہی اقسام لگائی جائیں جس کا انہوں نے آپ سے کہا ہوتا ہے آڑو کے لیے زمین کی تیاری آڑو مختلف قسم کی زمینوں میں لگایا جا سکتا ہے لیکن ریتلی اور میرا زمین زیادہ موضوع ہے زمین میں پانی کی نکاسی کا مناسب انتظام ہونا ضروری ہے کیونکہ آڑو زیادہ دیر تک کھڑے پانی کو برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پھپوندی وغیرہ لگنے کا احتمال ہوتا ہے زیادہ بارشوں میں اس کا یہ خیال رکھنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ پانی وہاں کھڑا نہ ہو جائے افضائش نسل آڑو کے روٹ سٹاک کی افضائش نسل بزریہ تخم کی جاتی ہے صحیح نسل اور میاری پودے حاصل کرنے کے لیے نباتاتی طریقہ زیادہ موضوع ہے اور یہی طریقہ زیادہ استعمال میں آتا ہے اور اس طریقے سے پودے حاصل کرنے کے لیے پہلے روٹ سٹاک تیار کیے جاتے ہیں جن پر چشمہ یا پیوندکاری کی جاتی ہے کلم سے بھی اس کے پودے تیار کیے جاتے ہیں مگر روٹ سٹاک کچھ بیماریوں کو برداشت کرنے کی خاصیت کی وجہ سے پیوندکاری زیادہ مناسب ہوتی ہے نرسری سے پودے حاصل کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ پیوند صحیح لگایا گیا ہو اور پودے صحت مند ہو چونکہ ہمارے ملک میں یہ کوئی نہیں ویریفائیڈ پودہ ہے یا بہت اچھی نرسری ہے اور تصدیق کا طریقہ کار موجود نہیں اس لیے پودے آپ اپنی جو ہے باعتماد نرسری سے حاصل کریں آڑو کا باغ لگانا پودے باغ میں لگانے کے لیے پہلے زمین کو خوب تیار کر لینا چاہیے اگر گوبر کی خاد میسر ہو تو تقریباً پانچ سے چھ ٹن فی اکڑ ملا دی جائے اس کے علاوہ دو زرب دو گڑے بنا کر ان میں ایک حصہ گوبر کی خاد اور ایک حصہ بھل اور ایک حصہ گڑے کی مٹی ملا کر بھار دیں پودوں کا درمیانی فاصلہ ان کی قسم روڈ سٹاک اور پودوں کے درمیان کام کرنے کے طریقہ کار کے مطابق رکھنا چاہیے عام طور پر آڑو کے پودے پانچ زرب پانچ اور چھے زرب چھے کل میٹر کے فاصلے پر لگائے جاتے ہیں پودے لگانے سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے گڑے بھار دینے چاہیے تاکہ ان کی مٹی اپنی جگہ بیٹھ جائے اور جب پودے لگائیں تو وہ متاثر نہ ہوں آڑو کے پودوں کو خوابیدہ حالت میں لگانا چاہیے جس کے لیے جنوری فروری مناسب وقت ہے پودہ لگاتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ پیون کردہ حصہ زمین سے کم از کم چھے انچ باہر رہے تاکہ اس کو پانی مٹی سے لگنے والی بیماری کا اندیشہ نہ رہے پودہ لگانے کے بعد پانی دینا چاہیے تاکہ وہ زمین میں اپنی جڑیں پکڑ لے آڑو کے لیے خادوں کا استعمال پھلوں کی کامیاب اور منفع بخش پیداوار کے لیے ان کی خوراک کو اہم مقام حاصل ہے کیونکہ کسی بھی غزائی انصر کی کمی سے پھل کی کوالٹی پر برا اثر پڑتا ہے پودوں کی مناسب صحت کے لیے مختلف خادوں کا استعمال بہت ضروری ہے ان کی مقدار زمین کی حالت پودے کی عمر کے مطابق رکھنی چاہیے اگر ممکن ہو تو زمین اور پتوں کا تجزیہ کروانا چاہیے تاکہ مقدار کا تیین کرنے میں آسانی رہے آڑو کے ایک جوان سال پودے کے لیے بیس سے چالیس کلو گرام گوبر خاد دو نسبت ایک نسبت دو کے تناسب سے ان پی کے کی ضرورت ہوتی ہے گوبر کی خاد سال میں ایک دفعہ دسمبر میں اور مصنوعی خادوں کی آدھی مقدار پھول نکلنے سے پندرہ دن پہلے اور آدھی مقدار پھل بننے کے بعد ڈالنی چاہیے آپ پاشی گرم اور خوشک موسم میں پودوں کو دس پندرہ دن کے وقفے سے پانی لگانا چاہیے سردیوں میں آرو کو بہت کم پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور بہت تو بارانی علاقوں میں اگر مناسب وقفے سے بارشن ہوتی رہتی ہیں تو پانی لگانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں رہتی اگر بارشیں نہ ہوں تو اپریل سے جون تک پانی لگانا چاہیے کیونکہ پھل کی بڑھوتری کے دوران پانی کی کمی پیداوار اور پھل کی کوئلٹی پر برا اثر ڈالتی ہے شاخ تراشی ابتدائی سالوں میں پودے کو پرکشش بنانے کے لیے اور اس کو کھلے زاویوں کی شکل دینے کے لیے تربیت کی جاتی ہے تاکہ پودہ مضبوط ہو اور صحت مند رہے اور لمبی عمر تک بار آور رہے بعد میں ہر سال شاخ تراشی ضروری ہے تاکہ اس کی شکل و صورت قائم رہے اور پھل دینے کی عادت اور پھل کی خصوصیات بہتر ہو سکیں شاخ تراشی سے بیمار اور سوخی شاخوں کو کاٹا جاتا ہے جو شاخیں آپس میں کراس کریں اور کمزور ہوں ان کو کاٹنا بھی ضروری ہوتا ہے اور جن شاخوں کا رخ پودے کے اندر کی طرف ہوتا ہے انہیں بھی کاٹ دینا چاہیے تاکہ روشنی اور ہوا پودے کے اندرونی حصے تک پہنچے اور جو پھل وہاں لگ رہے ہیں وہ بھی صحیح طور پر پک سکیں شاخ تراشی عموماً دسمبر جنوری میں جب پودے خابیدہ حالت میں ہوتے ہیں ان دنوں میں کی جاتی ہے شاخ تراشی سے پودے کی بے قائدگی سے پھل دینے کی عادت پر قابو پایا جا سکتا ہے پھلوں کی تعداد کام کرنا عام طور پر آروب میں پھولوں کی باراوری بے حد زیادہ ہوتی ہے عموماً پھل گچھوں کی شکل میں لگتا ہے جس سے اگر چھدرائی نہ کی جائے تو پھل کا حجم بہت کام رہ جاتا ہے لہٰذا پھل بننے کے فوراً بعد پھلوں کو تقریباً تین سے چار انچ کا وقفہ دے کر باقی پھل تھوڑ دینے چاہیے اور اس طرح باقی ماندہ پھل جو ہے بہتر خوراک ملنے سے رانگ مٹھاس اور حجم کے لحاظ سے عالی خاصیت میں تیار ہوتے ہیں برداشت برداشت کے لیے مناسب وقت اور منڈی کی طلب کو ذہن نشین رکھنا چاہیے آڑو کو تازہ پھل کے طور پر استعمال کرنا ہو تو پکے ہوئے پھلوں کو برداشت کرنا چاہیے لیکن اگر دور دراز کی منڈیوں میں بھیجنا ہو تو پھر تھوڑا سا سخت حالت میں پھل توڑ لیں اور تاکہ وہ برداشت کرتے ہیں وہ اتنا خراب نہیں ہوتا تازہ پھل جلدی خراب ہو جاتا ہے اس لیے اس کو فوری طور پر منڈی میں روانہ کر دینا چاہیے اگر آپ کے پاس کولڈ سٹورج کی سہولت مئی اثر ہے تو اس پھل کو چار ڈگری سینٹی گریٹ پر ایک ہفتہ یا کچھ دنوں کے لیے رکھا جا سکتا ہے کیڑے مکوڑے اور ان کا تدارک آڑوں کے تیلے سبس تیلہ کالا تیلہ پتہ مروڑ تیلہ اس کا تدارک کیا ہے اس کے تدارک کے لیے ڈائمیکران مونوکروٹوفاس کراتے نووکران بحساب دو سی سی فی لٹر پانی میں حل کر کے سپریہ کریں یا دو سو ملی لٹر سو لٹر پانی میں ملا کر پھول نکلنے سے قبل سپریہ کرائیں پھل کی مکھی اس کا تدارک ڈپٹریکس سو سے ایک سو پچاس گرام سو لٹر پانی میں ملا کر سپریہ کریں سپریہ پھل لگنے کے بیچ دن بعد اور مزید سپریہ کی ضرورت ہو تو پدرہ دن کے وقفے سے کریں گلے سڑے پھلوں کو اکٹھا کر کے زمین میں دبا دیں کیونکہ انہی گلے سڑے پھلوں سے جو پھل کی مکھی ہے اس کی افزائش ہوتی ہے تو وہ پھر آگے جو ہے وہ ساری بیماریاں آپ کے صحت مند اس میں پھلا دیتی ہیں